نمسکار میں ہوں سچن مشرا اور آپ سن رہے ہیں ہر کہانی کچھ کہتی ہے موسلہ دار بارش ہو رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جلدھل دیکھ رہا تھا باہر بہت بڑا لون تھا جس میں دو درخت تھے ان کے سبز پتے بارش میں نہ رہے تھے اس کو محسوس ہوا کہ وہ پانی کی اس بارش میں خوش ہو کر ناچ رہے ہیں ادھر ٹیلی فون کا ایک کھموہ گڑا تھا اس کے فلیٹ کے ایند سامنے وہ بھی خوش نظر آتا تھا حالانکہ اس کی خوشی کی کوئی بزہ معلوم نہیں ہوتی تھی اس بے جان شے کو بھلا مسرور کیا ہونا تھا لیکن تنبیر جو کی بہت مگموم تھا یہی محسوس کیا کہ اس کے آس پاس جو بھی شے ہیں خوشی سے ناچ کر رہے ہیں سابن گجر چکا تھا بارش نہیں ہوئی تھی لوگوں نے مسجدوں میں اکھٹا ہو کر دعائیں مانگی مگر کوئی نتیزہ برامت نہ ہوا تنبیر کو بادلوں اور بارشوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی اس کی زندگی چٹیل میدان بن چکی تھی جس کے موں میں پانی کا ایک کترہ بھی کسی نے نہ ٹپکایا ہو دو سال پہلے اس نے ایک لڑکی سے جس کا نام سرئیہ تھا محبت شروع کی تھی مگر وہ ایک طرفہ محبت تھی سرئیہ نے اسے دھیان دینے لائق بھی نہ سمجھا سابن کے دن تھے بارش ہو رہی تھی وہ اپنے کوٹھی سے باہر نکلا لنگوٹ پہن کا نہایا اور بارش کے مجھے لیے عام مالٹی میں پڑے تھے وہ اکیلا بیٹھا انہیں چوس رہا تھا کہ اچانک اسے چیخیں اور کہہ کہہ سنائے دیے اس نے دیکھا کہ سانتھ والی کوٹھی کے لون میں دو لڑکیاں بارش میں نہا رہی ہیں اور خوشی میں شور مچا رہی ہیں اس کی کوٹھی کے سانتھ والی کوٹھی کے درمیان صرف ایک جھاڑیوں کی دیوار تھی تنویر اٹھا عام کا رس چوزتے ہوئے وہ باڑے کے پاس گیا اور گوھر سے ان لڑکیوں کو دیکھا دونوں مہین ململ کے کرتے پہنے تھی جو ان کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے سلوارے چوکی لٹے کی تھی اس لیے تنویر کو ان کے بدن کے نچلے حصے کہ صحیح آقار و پرکار کا پتہ نہ چل سکا اس نے پہلے کسی عورت کو ایسی نظروں سے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسا اس روز جبکی بارش ہو رہی تھی اس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا دیر تک وہ ان لڑکیوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگ بھیگ کر خوشیوں کی آواز بلند کر رہی تھی تنویر نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے کہ وہ مزاز سے کچھ اس قسم کا لڑکا تھا جو کسی لڑکی کو بری نظروں سے دیکھنا گناہ سمجھتا تھا مگر اس دن اس نے بڑی لیلچائی نگاؤں سے ان کو دیکھا دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کے گیلے بدن میں انگار بن کر ہینڈ پم کی طرح چھیت کرتا رہا تنویر کی عمر اس وقت قریب بیس برس کی ہوگی نات ازور بیکار تھا زندگی میں اس نے پہلی بار جوان لڑکیوں کے شباب کو گیلے ململ میں لپٹے دیکھا تو اس نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے خون میں چنگاری دوڑ رہی ہیں اس نے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو چننا چاہا دیر تک وہ گوھر کرتا رہا ایک لڑکی بڑی چنچل تھی دوسری اس سے کم اس نے سوچا چنچل اچھی رہے گی جو اسے بھی چنچل بنا دے یہ چنچل لڑکی بڑی خوبصورت تھی اس کے شریر کے انگ بھی خوبصورت اور نازک تھے بارش میں نہاتی جل پری معلوم ہوتی تھی تھوڑی دیر کے لیے تنمیر شائر بن گیا اس نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا لیکن اس لڑکی نے جس کا کرتا دوسری کے مقابلے بہت زیادہ مہین تھا اس کو ایسے شیر یاد دلا دیئے جن کو وہ کافی پہلے بھول چکا تھا اس کے علاوہ ریڈیو پر سنے فلمی گانوں کی دنمی اس کے کانوں میں گونجنے لگی اس نے باڑے کے پیچھے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ شاروک یہ سلوان ہے پھر اسے مہدوری ایشوریہ کا خیال آیا مگر اس نے جب اس لڑکی کی طرف اس گرس سے دیکھا کہ اس میں مہدوری اور ایشوریہ کے انگ پرتی انگ نظر آ جائیں تو اس نے ان دونوں ایکٹرزوں پر لانت بھیجی وہ ان سے کہیں زیادہ حسین تھی اس کے ململ کے کرتے میں جو شباب تھا اس کا مقابلہ اس نے سوچا کوئی بھی نہیں کر سکتا تنوین نے آنچوس نے بند کر دیے اور اس لڑکی سے جس کا نام پروین تھا عشق لڑانا شروع کر دیا شروع میں اسے بڑی مشکلات پیش آئی اس لیے کہ اس لڑکی تک پہنچنا تنویر کو آسان نہیں معلوم ہوتا تھا پھر اسے اپنے مواب کا بھی ڈر تھا اس کے علاوہ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے بھی وہ کچن محسوس ہوئی ہے یا نہیں جو تنویر کو ہوئی تھی بہت دنوں تک وہ انہی اُلجنوں میں گرفتار رہا راتیں جاگتا چھوٹی جھاڑی کے پاس جاتا مگر وہ نظر نہ آتی گھنٹوں وہاں کھڑا رہتا اور وہ بارش والا منجر جو اس نے دیکھا تھا آنکھیں بند کر کر اپنے من میں دھوراتا رہتا بہت دنوں بعد آخر اسے ایک دن اس سے ملاقات کرنے کا موقع مل ہی گیا وہ اپنی باپ کی کار سے گھر کے کسی کام سے باہر جا رہا تھا پروین نے اس کی کی پروین سے اس کی مٹویڑ ہو گئی وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا کی ساتھ والی کوٹی میں سے تنویر کے سپنوں کی شہجادی نکلی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کار روک لے تنویر گھبرا گیا ہر عاشق ایسے موقعوں پر گھبرا ہی جائے کرتے ہیں اس نے کار کچھ ایسے بہدے انداز میں روکی کہ اس کو زبردست جھٹکا لگا اس کا سر زور سے سٹیرنگ بھیل کے ساتھ ٹکرایا مگر اس وقت وہ شراب کے نشے سے زیادہ سرور میں تھا اس کو اس کی محبوبہ نے خود بولایا تھا پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرک رنگ کی لپسٹک تھوپی ہوئی تھی اس نے سرک مسکرہت سے کہا ماف فرمائیے گا میں نے آپ کو تکلیف دی بارش ہو رہی ہے تانگہ اس دور درہ جگہ ملنا محال ہے اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا آپ میرے پڑوسی ہیں اس لیے آپ کو یہ تکلیف دی تانگہ نے کہا تکلیف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے میں تو میں تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی آپ سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا پربین اپنی سرک مسکرہتوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنبیر سے پوچھا آپ نے مجھے کب دیکھا تھا تنبیر نے جواب دیا آپ کی کوٹھی کے لون میں جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی پربین نے اپنے گہرے سرک لبوں میں سے چیک نمہ آواز بنکالی ہائے آپ دیکھ رہے تھے یہ گستہ کی میں نے ضرور کی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں پربین نے ایک ادا کے ساتھ اس سے پوچھا آپ نے دیکھا کیا تھا یہ سوال ایسا تھا تنبیر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا جی کچھ نہیں بس آپ کو میرا مطلب ہے کہ دو لڑکیوں تھیں جو بارش میں نہا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی میں اس وقت آم چوس رہا تھا پربین کے گہرے سرک لبوں پر چنچل مسکرہت پیدا ہوئی آپ آم چوستے کیوں ہیں کٹ کر کیوں نہیں کھاتے تنبیر نے کار اسٹرائٹ کر دی اس کے سمجھ میں نہ آیا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب دے چنچا وہ گول کر گیا آپ کو میں کہاں ڈراؤپ کر دوں پربین مسکرائی آپ کہیں بھی ڈراؤپ کر دیں وہ ہی میری منزل ہوگی تنبیر نے یوں محسوس کیا جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اب اسی کی ہے لیکن اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ دوائے یا اس کی کمر میں ایک دو سیکنڈ کے لیے اپنا باجو ڈال دے بارش ہو رہی تھی موسم بہت خوشگوار تھا اس نے کافی دیر سوچا قار کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ تیز ہوتی گئی آخر اس نے ایک جگہ اسے روک لیا اور احساسوں میں بھیکر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہوت رکھ دئے پربین نے بھی اسے روکا نہیں لیکن فوراں تنویر کو یہ احساس بڑی تیجی سے ہوا کہ اس نے بڑی اشلیل حرکت کی ہے اور شاید پربین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی چنیچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا آپ کو کہاں جانا ہے پربین کے چہرے پر یوں تو ناراضگی کا احساس نہیں تھا لیکن تنویر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کہ وہ اس کی خون کی پیاسی ہو پربین نے اسے بتا دیا جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کی بار جب وہ اس جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کی وہ رنڈیوں کا چکلہ ہے جب اس نے پربین کو کار سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکرات بکھر رہی تھی اس نے کولا مٹکا کر ٹھیک بہشیاؤں والے انداز میں کہا شام کو میں یہی ہوتی ہوں آپ کبھی ضرور تشریف لائیے گا تنویر بھوچکہ ہو اپنی کار کی طرف بڑھا تو اسے لگا وہ بھی ایک بہشیہ ہے جسے وہ ہر روز چلاتا ہے اس کی لالبتی لپسٹک ہے جو پربین نے ہونٹوں پر تھو بھی ہوئی تھی وہ بس کوٹھی پر آ گیا بارش ہو رہی تھی اور تنبیر بہت گمگین تھا اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے آسو بارش کے کترے بن کر ٹپک رہے ہیں یہ تھی کہانی بارش ایسی ہی کہانیاں لے کر ہم اور حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دھنیباد موسیقی موسیقی موسیقی